زداروں کچھ دیر کو اپنے ذہنیں اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے میں نے کل کی مجلس میں یہ کہا تھا کہ چار بکہ گزرے ہیں تاریخ میں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا ہے حضرت آدم حضرت یعقوب حضرت زہرہ اور چوتھے بکہ کا نام زہن العابدین اللہ اکبر جو چالیس سال تک رویا ہو ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے رونے والوں سے کہہ رہا ہوں زیارت کرتے وقت خیال رہے ایک بیمار کا تابوت ہے خیال رہے ایک غمزدہ امام کا تابوت ہے بہت روئے میرے مولا سجاد اللہ اکبر میرے مولا سجاد نے جب شہادت قریب آئی تو امام باقر کو وسیعتیں فرمائی ان وسیعتوں میں میرے مولا نے اپنے شیعوں کے لئے پیغام دیا اے محمد باقر ہمارے رونے والوں سے کہنا چار لوگوں سے دوستی نہ کرو فاسق سے دوستی نہ کرو بخیل سے کنجوس سے دوستی نہ کرو فرمایا جھوٹے انسان سے دوستی نہ کرو اور چوتھا جو قطع رحم کرتا ہو جو اپنے رشتداروں سے تعلقات توڑ دیتا ہو میرے شیعہ اس سے دوستی نہ کریں میں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے آپ سب کو امام سجاد کا واسطہ دیتا ہوں اگر ہمارے ترمیان کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جس نے اپنے رشتداروں سے تعلقات توڑے ہوئے ہیں آج مجلس کے بعد اپنی بہن کو فون کرے اپنے بھائی سے رابطہ کرے اپنے چچہزاد اپنے خالہزاد اپنے پھوپیزاد بھائی سے بہن سے رابطہ کرے کہ میرا تمہارا تعلق ختم ہو گیا تھا مگر امام سجاد کا حکم سن گیا امام زین العبدین نے فرمایا ہے کہ قطع رحمی کرنے والوں سے دوستی نہ کرو ہمیں وہ شیعہ اچھے نہیں لگتے جو اپنے خونی رشتداروں سے تعلقات توڑ دیتے ہوں حضرداروں امام نے ہماری رہنمائی کے لیے ساری زندگی گریہ کیا ابھی آپ جب روئیں گے نا تو خیال رہے کہ برابر سے کہیں امام سجاد کی آواز آ رہے ہیں اس لیے کہ یہ مولا اس مجلس کو بڑا عزیز رکھتا ہے جس مجلس میں بلند آواز سے گریہ ہو رہا ہوتا ہے شہاب الدین زہری نے آ کر کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے حضرت نے ایک سرد آہ بھری اور فرمایا شہاب الدین کربلا کے بعد تو ہم کسی شادی میں شریک نہیں ہوتے ہیں ہماری خوشی کون سی رہ گئی ہے ہم کسی خوشی میں شریک نہیں ہوتے ہیں کتنے درد بھرے لہجے میں کہا ہوگا کہ شہاب الدین زہری نے اس بات پر کوئی بات نہیں کی الٹے پیر واپس ہو گئے کچھ دیر کے بعد لوٹے تو کہتا ہے کہ مولا میں نے شادی سے پہلے آپ کے بابا حسین کی مجلس کا انتظام کیا ہے مولا میں نے آپ کے بابا حسین کے مرسیہ کا انتظام کیا ہے امام نے فرمایا شہاب الدین اب ہم ضرور آئیں گے اللہ اکبر جن گھروں میں مجلس ہوتی ہے نا عارضو ہے امام سجاد ایک اور گزارش کرتا وہ گزنوں دو مہینے آٹھ دن تک آپ ازاداری کریں گے ایک دن صحیح گھر میں مجلس ضرور کریں کم سے کم ایک مجلس اپنے گھر میں ضرور کریں اگر زیادہ لوگ نہیں ہیں پانچ لوگوں کو لے کے بیٹھ جائیں ایک مرسیہ پڑھ لیں ایک نوحہ پڑھ لیں سینے پہ ہاتھ مار لیں ہاں خوام آسو لے آئیں جن گھروں میں مجلس ہوتی ہیں نا وہ عارضو ہے گھر جناب زینب کا وہ گھر عارضو ہے جناب امام سجاد کا شہاب الدین اب ہم ضرور آئیں گے تمہارے بیٹے کی شاہدی میرے مولا سجاد تشریف فرمائے ہیں مسرد بشادی شہاب الدین زہرین ہے اور مرسیہ پڑھانے کے لیے فرزدق کو بلا لیا اور جب مرسیہ ہونے لگا نا تو شہاب الدین کہتے ہیں سارے صحابہ رو رہے تھے صحابی بھی تھے تابعین بھی تھے میں بھی گردن چکائے حسین پہ رو رہا تھا امام سجاد کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں مرسیہ مکمل ہوا تو میں نے گردن اٹھا کے سب سے پہلے وہاں دیکھا جہاں امام سجاد بیٹھے تھے میں نے کیا دیکھا حضرت اپنی جگہ پہ نہیں ہے مجھے تشویش ہوئی کہ حضرت کہاں چلے گئے میں کھڑا ہوا ڈھونڈنے کے لیے تو کیا دیکھا صفے نیال میں جہاں نالینے اتریوی تھی وہاں امام بیٹھے ہوئے ہیں میں نے جا کر کہا مولا میں نے تو آپ کو مسرد پر بٹھایا تھا میں نے تو آپ کی جگہ آپ کی جگہ بیٹھنے کی الہدہ بنائی تھی فرمان لگے شہاب الدین جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہیں شہاب الدین اس مجلس میں رسول اللہ آئے ہوئے ہیں عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ شہاب الدین اس مجلس میں میری دادی زہرہ آئی ہوئی ہے اللہ منقنصہ فرماتے ہیں فی یدِ حَخِرْ قَتُن جب بی بی مجلس میں آتی ہے نا بی بی زہرہ کے ہاتھ میں ایک رومان ہوتا ہے تصمو دمو الباقین جناب زہرہ رونے والوں کے آنسووں کو اس رومان میں جمع کرتی ہے آوازوں کو آزاد کریں گے جنہیں رونا آرہا ہے جنہیں رونا نہیں آرہا وہ آنسو مانگیں یا اللہ یا اللہ حسین پہ گرنے والا آنسو حسین کے نام پر بہنے والا آنسو مجھے عطا فرما کیا مظلومیت ہے کہ حضرت امام رضا فرمارے ہیں یا ابن شبیب جب زمانے کی پریشانیاں دنیا کی الجھنے تمہارا گھیرہ تنگ کرنے لگیں تمہیں پریشانیاں بڑھنے لگیں تو اے ابن شبیب غم دنیا میں نہ رونا میرے جد حسین کی مجلس کرنے جب پریشانیاں بڑھیں نا تو مجلس کر لینا فتح کے لیل حسین میرے جد پہ رو لینا اللہ اکبر میرے مولا چالیس سال تک روتے رہے عزداروں پانی آتا تھا نا تو حضرت پانی کو دیکھ کے پہلے روتے تھے پانی لانے والا کہتا تھا مولا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی فرماتے تھے نہیں تم نے مجھے تکلیف نہیں دی اب مولا پانی کو دیکھ کے رو رہے فرماتے تھے جب بھی پانی کو دیکھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے میرا بابا حسین بھائی علی اصغر کے لیے قومِ اشقیہ سے پانی مانگ رہا عجرکم اللہ مجھے جلدی نہیں ہے پھرسہ دینا ہے شہدت کی مجلس ہے تابوت کی زیارت ہے عزداروں میرے مولا سجاد جب کھانے کو دیکھتے تھے نا تو روتے تھے کھانا رکھنے والا یا کنیز کہتی تھی مولا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی فرمایا نہیں مجھے یاد آ رہا ہے میری پھوپی زینب میری پھوپی زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی میں نے پوچھا پھوپی امام آپ آلے میں غیر معلمہ ہیں آپ بیٹھ کے نماز کو پڑھ رہی ہے فرما لگے فرما لگی زینب آپ دیئے کھانا اتنا کم ہوتا ہے میں اپنے حصے کا کھانا بچوں میں باہر کر دیتا ہے بتاؤ کب تک میں بغیر کھائے رہوں گی عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ خدا کسی غم میں نہ رہ لائے جب بازار میں نکلتے تھے نا امام قصاب قصائی گوش پہ کپڑا ڈال دیتا تھا خریدنے والا پوچھتا تھا تم نے گوش پہ کپڑا کیوں ڈال دیا تو کہتا تھا وہ دیکھو زینب العابدین آ رہا ہے وہ گوش کو دیکھ کر روئیں گے ایک دفعہ پوچھنے والا نے پوچھا مولا آپ گوش کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں فرمانے لگے کربلا میں گوش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے یاد آ جائے عجر و کمل اللہ عجب نہیں امام سجاد کو قاسم کا لاشا یاد آتا سنیں گے عزدہ دارو عجب نہیں امام سجاد کو مولا ابباس کا لاشا یاد آتا اس لیے کہ مقتل کا جملہ یہ ہے جب حسین مولا مولا ابباس کا لاشا چھوڑ کر چلے گئے نا کیونکہ حضرت عباس کی وسیعت تھی مولا میرا لاشا نہ اٹھائیے گا تو یزیدی لشکر میں ایک بات گشت کرنے لگی کہ عباس ابھی زندہ ہے عباس اٹھ کے بیٹھے گا تو سو تلوار بردار ظالم چلے اور مولا کے بدن مبارک پر اتنی ضربیں ماری کہ جب امام سجاد نے لاشا اٹھایا نا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا اللہ اکبر اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت تتا فرمائے جب آپ شام جائیں نا تو ذرا دیکھئے گا جتنی بڑی قبر جناب سکینہ کی ہے مولا ابباس کی اصلی قبر بھی اتنی ہی سی ہے جس کا قد اتنا بڑا تھا جس کا قد اتنا اونچا تھا اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں آئے مولا سجاد نے جب لاشا اٹھایا نا رونے والوں تو لاشا ڈھلک جاتا تھا چٹائی میں لپیٹ کے کٹھڑی بنا کے عجر و کمل اللہ میرے مولا ابباس کو دفنایا منحال آئے مولا سجاد کی خدمت میں مولا کب تک روئیں گے شہادت تو آپ کا ورثہ ہے فرمایا منحال شہادت ہمارا ورثہ ہے مگر ماں بہنوں کا بغیر چادر کے کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرنا ہمارا ورثہ ہے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ تھکیں گے نہیں حضرت ارو مجھے دو منزلیں لینی ہیں ابن اتیبہ نامی ایک شخص کہتا ہے کہ میں شام میں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا کہ میں نے شادیانے بجنے کی آوازیں سنی رخص اور ترب کی آوازیں سنی میں نے برابر والے حجرے میں مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید کا دل تو نہیں ہے آج مسلمان خوشی کیوں منا رہے کہنے لگا کہنے لگا کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا اسے مارا گیا ہے اور اس کے خانوادے کو اسیر بنا کر لائے ہیں اور شام میں اسے مارنے کا جشن منایا جا رہا ہے ابن حطابہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے جسے کربلا میں مارا ہے میں اپنے مسافر خانے سے باہر آیا تو میں نے کیا دیکھا نیزوں کی انیوں پر کٹے ہوئے سر ہیں اور سروں کا روب اور جلال بتا رہا ہے کہ یہ مرنے والے مارے جانے والے اللہ کے ولی ہیں پھر میری نگاہ گئی کہ کچھ مخطرات ہیں کچھ بیبیاں ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں مگر ان کی زبان پر مسلسل تصویح کے جملے ہیں شکر کے جملے ہیں وہ اللہ کو یاد کر رہی ہیں میں نے سمجھ لیا کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں یکا یک میری نگاہ گئی کہ ایک بیمار و ناتوان ہے جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں میڑیاں گردن چھکائے آگے آگے چل رہا ہے میں ان کے خرید گیا میں نے کہا تم نے کیا دیا تھا کربلا میں تم نے کون سا جرم کیا تھا جو کربلا میں تمہیں مار دیا گیا تو انہوں نے گردن اٹھا کے وہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کامنے لگے یہ میرے نام سے مجھے جانتے ہیں یہ مجھے نام لے کر پکار رہے ہیں میں نے کہا آپ کون ہیں کہ میں علی ابن الحسین زین العابدین میرے ہاتھ کام گئے میرے پیر کامنے لگے مولا حسین کہاں ہے کہ وہ جو نیزے کی عنی پر قرآن کی تلاوت سر کر رہا وہ مولا حسین کا سر ہے ایک مرتبہ کہا مولا حکم کریں میں آپ کی کیا خدمت کروں فرمایا اللہ اللہ اکبر جیب میں کچھ پیسے ہیں اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے جو دینے والے لوگ ہوتے ہیں کبھی وہ یہ نہ کہیں کہنے لگا مولا دو ہزار درہم میرے پاس ہے فرمانے لگے جاؤ چند چادریں خرید کر لیا ابن اتعبہ کہتا ہے میں ایک ہزار درہم سے چادریں لے کر آیا میں نے بی بیوں کو چادریں تقسیم کی مگر کچھ ہی دیر بعد نیزہ بردار لوگ آئے سروں سے چادریں اتارنے لگے واہ جابا واہ جابا کے نوحے بلند ہوئے میں حضرت کی خدمت میں آیا مولا مجھے حکم کرے میں کیا کروں حضرت نے فرمایا یہ لوگ جو نیزے اٹھائے ہوئے ہیں اور نیزوں کی انیوں پر سر ہیں یہ پیسے کے پجاری لوگ ہیں یہ دنیا کے لالچی لوگ ہیں انہیں پیسے بانٹو ان سے کہو کہ سروں کو آگے لے جاؤ تاکہ تماشا دیکھنے والے سروں کو دیکھیں میری پھوپی کی طرف نہ دیکھیں میری پہنوں کی طرف نہ دیکھیں عبر اتائبہ کہتا ہے میں نے کچھ لوگوں کو آگے بڑھایا کچھ سر آگے گئے کچھ سر آگے نہیں گئے اسی اثناء میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر بارا پتھر کا لگنا تھا حسین کی پیشانی سے خون نکلنے لگا میں نے تلوار نکالی اب اس سے پرداشت نہیں ہوا تو امام سجاد کی آواز آئی ابن اتائبہ تلوار رکھ لو تلوار نہ نکالو تم سے ایک پتھر پرداشت نہیں ہوا ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں ہمیں دربارے شام میں جانے پہ عجر و کمل اللہ مولا کو حشام ابن عبد الملک نے زہر دے دیا زہر کا اثر مولا سجاد کے بدن مبارک میں ہے امام محمد باقر کو بلا کر کہا باقر کچھ وسیعتیں سن لو اور اے میرے لال یہ بتاؤ تم کربلا میں کتنے برس کے تھے امام باقر نے فرمایا بابا میں تین سال کا تھا فرمایا تمہیں یاد ہے کربلا میں کیا ہوا اب مولا کی شہادت قریب ہیں امام محمد باقر سے مسائب سن رہے ہیں بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا فرمایا بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی ازکر کا لاشا لائے بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اکبر کا لاشا لائے بابا میں نے نوکہ سنہ پر با دادا حسین کا سر دیکھا بس یہ جملہ کہا اور آخری جملے پر امام سجاد کی روح پرواز کر گئی امام زارو قطار رو رہے ہیں امام باقر فرماتے ہیں بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر آواز آئینہ للہ